اسلام علیکم ویلکم چو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل سیڈنٹس بیٹا آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہم نے فرس شیئر انگلیش کی جو پوم ہے انڈر دا گرین ووڈ ٹری اس کے بیٹا ہم نے ایم سی کیوز سولف کرنے ہیں سو لیٹس بگن اب شروعات کرتے ہیں بیٹا ہم لوگ دا فرس ایم سی کیوز ہے کہ ایس یو لائک ایڈ ایس ون آف شیکسپیر موسٹ پاپلر یہاں پر بیٹا جو آنسر ہے یہ سوڈنٹس کو اکثر نہ اس کا آنسر ملتا نہیں ہے کیونکہ ان کو بس یہ لگتا ہے کہ ہم نے جو بھی آنسر دھونڈنے ہیں وہ بس پوم کے اندر ہی دھونڈنے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کی پویٹری میں جو آپ کی پوم کے بک ہے ہر پوم کے اینڈ میں آپ کے پاس اسی پوم سے ریلیٹڈ کچھ ایکسٹرا انفومیشن آپ کے پاس منشن ہے تو do remember one thing کہ بیٹا آپ کے پاس اس ایکسٹرا انفومیشن سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو ہمارے پاس بیٹا اس والے کا آنسر کیا ہوگا کومیڈیز اگر آپ چیک کریں گے آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا اگلا ہے the song under the green wood tree is sung by now class بیٹا number two اور number three میں آپ کو ایک ساس فالف کرواؤں گا دیکھو ذرا wording پر دھیان دو یہاں پر لکھاوا ہے the song under the green wood tree is sung by اور یہاں لکھاوا ہے the poem under the green wood tree is sung by دیکھو بھائی ہمارے پاس نمبر two والے میں ہم سے پوچھا گیا ہے کریکٹر کے بارے میں کہ وہ کون سا کریکٹر تھا جس نے یہ پوم لکھی تھی ٹھیک ہے اور نمبر ثری میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے پوئٹ کون ہے تو اگر ہم نمبر دو والے کی بات کریں ہمارا آنسر کون سا ہوگا یہ لار ایمینز کیونکہ بیٹا ہم سے اس کریکٹر کے بارے میں پوچھا گیا ہے لیکن نمبر ثری کے بارے میں بات کریں تو بیٹا ہمارے پاس پوئٹ کون تھے ویلیم شیکسپیر تھے تو یہ بات یاد رکھیے گا نمبر فور ہے لار ایمینز territories were grabbed by his brother اب بیٹا ہمارے پاس ان کے بھائی کا نام کیا تھا جن کی territories بولتے ہیں نا جو ان کی زمینیں وغیرہ جو جائداد ہوتی ہیں جس نے کیا کہتا کہ فورس فولی طور پر اپنے کنٹرول میں لے لی تھی ہتھیا لی تھی اب تب ان پر قبضہ کر لیا تھا ان شورٹ تو بیٹا اس بھائی کا نام کیا تھا فریڈریک ٹھیک ناو لیٹس کنٹینیو اگلا آ رہا ہے apart from being a playwright and a poet ویلیم شیکسپیر was also an ہمارے پاس لکھاوائے کہ playwright اور poet ہونے کے ساتھ مطلب playwright ہم بولتے ہیں اور یہ بیٹا یہ spelling ہمارے پاس بلکل ٹھیک لکھی بھی ہے کنفیوس مت ہوئیے گا و ر آئی ٹی ہی نہیں ہوتی و ر آئی جی ایچ ٹی ہی ہوتی ہے آپ اسے کنفرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ playwright اور poet ہونے کے علاوہ جو ہے فریڈریک شیکسپیر اور کیا تھے اب سوڈنٹس کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار play لکھا کرتے تھے ڈرامیڈس تھے poet تھے لیکن یہ والے چار option دیکھ کے کنفیوس ہو جاتے ہیں کہ یار اس میں تو answer ہے ہی نہیں جو ہم نے پڑھاوا ہے لیکن اس کا answer ہے the thing is کہ آپ میں نے کہا نا کہ وہ end میں موجود جو information ہوتی وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں اس کا correct answer ہمارے پاس actor number 10 ہے lord amiens tells in the poem under the green wood tree that in the forest of Arden they no longer have human dash ہمارے پاس بیٹا آپ کو پتا ہوگا کہ جو آپ نے یہ poem پڑھی تھی under the green wood tree اس کا جو basically کی اصل point تھا وہ تھا ہی یہ کہ آپ نے اپنے as a reader کو یہ بتانا تھا کہ کس صرح سے یہاں پر انہیں پریشانی نہیں ہوگی تو بیٹا اس کا answer کیا تھا ہمارے پاس they no longer have human enemies اگلا ہے the song under the green wood tree occurs in the play as you like it in act 2 scene dash اب یہ والا point بھی اچھا ایک اور چیز یہ والا جو song ہے نا جو آپ کی poem بنی ہوئی ہے دراصل بیٹا یہ ان کا جو play تھا as you like it اس کا ایک part ہے اور یہ یہ والا جو جیسے کہ مثال کے طور پر مجھے ایک باہ بتائیے ایک آپ نے movie دیکھی movie کے اندر ایک song ہے نا تو آپ سمجھ لو اگر صرف song کو الگ کر دیا جائے لیکن بھائی ہے تو وہ اس movie کا ہی part نا تو similarly یہاں پر under the green wood tree جو ہے نا ایک چھوٹا سا part ہے کس کا as you like it اور یہ والا scene کب آتا ہے اس play کے اندر act 2 لیکن scene کون تھا scene ہمارے پاس ہے 5 ٹھیک اچھا بھئی ہمارے پاس اگلا آ رہا ہے mcqs وغیرہ پریشان مت ہوئے گا بیٹا جو آپ کے پاس mcqs کی تھوڑے بہت sequence اوپر نیچے ہو گئی اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک according to point forest life is perfect except اب بیٹا آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے پاس جو forest life ہے وہ بلکل perfect سوائے کس کی اچھا کچھ mcqs ایسے بھی ہوں گے کہ بیٹا آپ کو پڑھ کے ہی اندادہ ہو جائے گا common sense کی بات ہوگی اگر آپ forest میں رہ رہے ہو ظاہر سی بات ہے animals ہوں گے وہ understood سی بات ہے ٹھیک اب sunshine وغیرہ بھی ہوگی لیکن ہمارے پاس جو ایک exact چیز mention کی گئی تھی وہ دو چیزیں تھیں ویٹا ظاہر سی بات ہے کسی جگہ جتنی زیادہ greenery ہوگی وہاں پر اتنی زیادہ مطلب کہ بارش رف فیدر ہونا اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے لیکن اب dense forest ہوں گے تو اسی سردیہ مغیرہ بھی ہوتی ہیں اگلا ہے the poet discuss the فوریسٹ اور میرے بچوں یہاں پر ہمارے پاس پوچھا جا رہا ہے فوریسٹ کا نام ہمارے پاس آنسر آرڈن آرڈن اس فوریسٹ کا نام تھا جہاں ہمارے پاس چیزیں بتائی گئی تھی اگلا ہے ambition شن جیسے کہ آپ اگر یہ پون پڑھو گے تو لکھا وہ ہوگا who doth ambition شن یہ پوری ایک line لکھی ہے آپ کی poetry کی بک میں تو اب یہ پوچھیں کہ سر اس کا مطلب کیا ہے میرے بچوں اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ایسا شخص جس کو invite کیا جا رہا ہے lord amiens invite کر رہے ہیں وہ ایسے شخص کو invite کر رہے ہیں جس کا کوئی ambition نہیں ہے مطلب اس کو کوئی اس کا target نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے پاس اس کا answer کیا ہے no ambition this poem was probably written in 1599 اچھا اس کے ذرا اس کے ساتھ میں ایک آپ کو ایک extra چیز بتانا چاہوں گا ہمارے پاس آپ کے book میں اس poem کے end میں یہ کب لکھی گئی ہے 1599 میں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ نہیں لکھا کہ was written in یہاں پر what کیا آ رہا ہے probably مطلب کہ زیادہ تر chances یہ ہیں ٹھیک ہے اور اس ہی کے آگے book میں ہمارے پاس ایک line جوائن کی وہ یہ لکھا تھا کہ اگر 1599 میں نہیں لکھی گئی تو پھر اتنا پکا کم کی ہے کہ 1600 سے late نہیں لکھی مطلب ان میں لکھی گئی یہ ٹھیک اس والے mcq اس کے لئے ہمارے پاس کون سا ہے 1599 answer ہے and that's it for today اپنا بہت خیار لکھی گا I do hope آپ لوگوں کو پورا لیکچے سمجھ میں گیا ہو السلام علیکم